اسلام علیکم ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا ہے اور یہ اٹیک کر کے جواب دے دیا ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے بدلہ لینا تھا اور ہم نے وہ بدلہ لے لیا ہے اس کے اوپر ضرور بحث جاری ہے کہ واقعی یہ بدلہ مکمل ہوا ہے یہ اٹیک اتنا ہی زیادہ کامیاب ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں یہ بحثیں اپنی جگہ جاری رہیں گی لیکن اگر ہم اس اٹیک کی بات کریں جس میں یہ دو سو میزائز ہیں جو ایران کی طرف سے اسرائیل کی طرف داگے گئے ہیں تیل آویف کے اوپر ان کا اٹیک ہوا ہے کیا یہ میزائز اپنے مشن اور اپنے اہداف کو اچھے طریقے سے کور کر سکے ہیں کیا اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس کو سٹریٹیجائز کیسے گیا گیا ہے اب جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں اور باقی اینالیسٹ بھی جس نظر سے دیکھ رہے ہیں ایران نے بہت زبردست انداز سے ان دو سو میزائز کو سٹریٹیجائز کیا ہے ان دو سو میزائز کے اٹیک کو سٹریٹیجائز کیا ہے وہ کیا سٹریٹیجی ہے میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو کے اندر سمجھاتا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے سلوری ایک میزائل جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس کو انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے ابھی کونسپٹ کو کلیر کرنا بہت زیادہ ضرور جائے گا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے آئرن ڈوم اسرائیل کے اندر کام کرتا ہے ایرو ٹو اور ایرو ٹری کرتا ہے سلنگ کام کرتا ہے یہ بیسیکلی ڈیفینس سسٹم ہے کس کا اسرائیل کا اور یہ ائر ڈیفینس سسٹم کہلاتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل کا ائر ڈیفینس سسٹم آئرن ڈوم پہلے بھی بہت مشہور تھا کس وجہ سے مشہور تھا کہ یہ ہوا کے اندر میزائلز کو تباہ کر دیتا ہے اور ان کو میزائلز انٹرسپٹر بولا جاتا ہے پہلے صرف آئرن ڈوم کی بات ہوتی تھی اکتوبر سیون میں جب آئرن ڈوم فلوپ ہو گیا ہماس نے جس طریقے سے اسرائیل کے اندر گھس کے اٹیک کیا اور جس طریقے سے میزائلز آئے اور آئرن ڈوم نے ان تمام تر میزائلز کو انٹرسپٹ نہیں کیا کافی میزائلز اسرائیل کے اندر جا کر گرے تو پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کا یہ بھانڈا پھٹ گیا کہ آئرن ڈوم سسٹم دنیا کا سب سے زبردست سسٹم ہے جو کہ ائر ڈیفنس کرتا ہے اس کے بعد باتیں ہونے لگیں سلنگ کی ایرو ٹو کی ایرو ٹری کی تو ایرو ٹو ایرو ٹری اور سلنگ آئرن ڈوم ان سب کو چکمہ دینے کے لیے ایران نے سو سو میزائلز کے دو اٹیک کیے یہ بات بہت امورٹ ہے جو پہلا اٹیک سو میزائلز کا کیا گیا وہ سلو میزائلز تھے مطلب نارمل میزائلز تھے اب آئرن ڈوم سلنگ ایرو ٹو ایرو ٹری جو پورا ان کا ائر ڈیفنس سسٹم ہے ان سلو میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے میں لگ گیا یعنی کہ انگیج ہو گیا ٹوٹلی ان سلو میزائلز کی طرف اور آن ادر اینڈ کیا ہوا جو اصل میزائلز انہوں نے مارنے تھے اور جو ان کا مشن تھا جو جن جن پوائنٹس کے اوپر مارنے تھے اس کے لیے ان جن میزائلز کا انہوں نے تعیون کیا ہوا تھا وہ تھے بیلیسٹک میزائلز بیلیسٹک میزائلز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بیلیسٹک میزائلز وہ میزائلز ہوتے ہیں جن کا ٹارگٹ بڑا پریسائزڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیلیسٹک میزائل بہت ہائٹ پر جاتا ہے اور اس ہائٹ پر جانے کے بعد یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بہت تیزی سے نیچے گرتا ہے اور اتنی تیزی سے نیچے گرتا ہے کہ اس کا ڈیفنس کرنا اس کو روکنا اس کو ائر میں ہی تباہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ سٹریٹیجی اس لیے زیادہ کامیاب اور زبردست دکھائی دے رہی ہے کہ پہلے سلو میزائلز پھینک کر داگ کر ان کے ائر ڈیفینس سسٹم کو ادھر مصروف کیا گیا جبکہ دوسری طرف بیلیسٹک میزائل پہلے ہی تیار تھے کہ جیسے ہی یہ ائر ڈیفینس سسٹم ان نارمل میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے میں مصروف ہوگا تو بیلیسٹک میزائلز اپنے ان ٹارگٹس پر جائیں گے جہاں ایران چاہتا ہے کہ میزائلز گریں اور اگر یہ بات سمجھ جائے کہ ایران کہاں چاہتا تھا کہ میزائلز گریں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھانے والی ہے کیونکہ ان تمام تر علاقے جہاں پر بیلیسٹک میزائلز گریں ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ایریا نواتم ائر بیس ہے نواتم ائر بیس وہ ائر بیس ہے جہاں پر اسرائیل کے اور امریکہ کے ائر کرافٹس کھڑیں اب اس جنگ کے بارے میں اگر آپ اپ ڈیٹس لیتے چلے آرہے ہیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ غزہ کو جو تباہ کیا گیا ہے جو وہاں کی بیلڈنگز کو تباہ کیا گیا ہے وہ ائر کرافٹس کے ذریعے کیا گیا ہے یعنی کہ ایک ائر کرافٹ آتا ہے اس کے اندر کچھ میزائلز لگے ہوتے ہیں کچھ بمبارنگ سسٹم ہوتا ہے جو وہ اپنا بم یا پھر اپنا میزائل جو ہے وہ اس بیلڈنگ کے اوپر گراتا ہے اور ائر کرافٹ وہاں سے نکل جاتا ہے جبکہ غزہ میں یا حماس کے پاس یا پھر غزہ کی کوئی ایسی کوئی اپنی ڈیفنس سسٹم یا ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے جن کے پاس کوئی ائر کرافٹ موجود ہو اور وہ اسرائیلی ائر کرافٹ سے لڑتا ہوا دکھائی دے جیسے کہ ہمیں جنگوں کے اندر معلوم ہے کہ ائر فورسز انڈیا کی ائر فورس ہے تو پاکستان کی ائر فورس جو ہے وہ آپس میں لڑتے ہوئے نکھائی دیئے جیسے 1965 کی وار وی 1971 کی ہوئی لیکن اگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یا پھر ایک ایسی کمیونٹی یا ایسی کنٹری ہے جن کے پاس یہ چیز یہ سسٹم موجود ہی نہیں ہے ائر کرافٹ موجود ہی نہیں ہے تو وہ دوسری ائر کرافٹ سے کیا لڑیں گے ہے کہ ان لوگوں کے پاس اسرائیل کے پاس امریکہ کے پاس ائر کرافٹ ہیں جن میں میکسیمم جو ائر کرافٹ یہ یوز کرتے ہیں وہ ہیں ایف تھرٹی فائف اور جہاں پر انہوں نے کہیں پر کوئی تباہی مچانی ہوتی ہے وہ انہی ائر کرافٹ کا استعمال کر کے نکل جاتے ہیں اور نہ ہی لبنان کے پاس ائر کرافٹ موجود ہیں نہ ہی غزہ کے پاس تو جس بیڈنگ کو تباہ کرنا ہوتا ہے آسانی سے تباہ کر دیا جاتا ہے تو میزائلز کا نواتم ائر بیس کے اوپر گرنا اور وہاں پر موجود ائر کرافٹ کو تباہ کرنا اگر تو یہ ہو گیا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے اوپر اب کیا گزرنے والی ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہو جانا چاہیے اس کے حوالے سے ابھی کچھ نیوز آ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اگر میں بات کروں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر واشنگٹن سے جو ڈسکشن ہوئی ہے سلیوان کی وہ یہ کہتا ہے کہ اب تک ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ نواتم ائر بیس یا کسی بھی ائر بیس کے اوپر ہمارا کوئی ائر کرافٹ تباہ ہوا ہے لیکن ابھی ہم رک جاتے ہیں ابھی ہمیں تھوڑا وقت چاہیے تمام تر نیوز کو فیکٹس کو سمجھنے کے لیے کیونکہ جب بھی کوئی اس قسم کا اٹیک ہوتا ہے ایک جگہ سے کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے ہم نے ائر کرافٹس کو تباہ کیا ہے دوسری جگہ سے آ سکتا ہے کہ نہیں تباہ ہوا کیوں کیونکہ ان کی کنٹری کا بینیفٹ اور ان کی کنٹری کی عزت اور بقاہ اسی چیز میں ہے کہ وہ اپنا نقصان کم سے کم بتائیں لیکن آئی آر جی سی جو کہ ایران کی فورس ہے اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارے بیلسٹک میزائل نواتم ائر بیس کے اوپر گریں اور نواتم ائر بیس کے اوپر ائر کرافٹ جو موجود تھے وہ تقریباً بیس سے پچیس ائر کرافٹ تباہ ہو گئے ہیں اور وہ ائر کرافٹ ہے ایف تھرٹی فائیو ائر کرافٹ جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں غزہ اور لبدان کے خلاف اور اگر یہ بات ریالٹی ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کام اب بہت آگے بڑھنے والا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ مزید رسپونسز کی طرف بھی جاتے ہیں ایران نے پہلے بھی اٹیک کیا تھا لاسٹ ائر آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل نے اپنی طرف سے کچھ اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی ایران کی طرف اور ایران نے کہا تھا کہ ہم رسپونس دیں گے پھر ایران نے مزائز وغیرہ پھیکے لیکن اس دفعہ جو ایران نے اٹیک کیا اور پچھلی دفعہ جو ایران کا اٹیک تھا اس میں کچھ ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ جو پچھلا اٹیک تھا اس اٹیک کے اندر ایران نے بہت پہلے سے امریکہ کو اس بات کی آگاہی دے دی تھی اس کو بتا دیا تھا کہ وہ اٹیک کرنے والا ہے لہٰذا اسرائیل کے بہت سے لوگ تیار ہو گئے تھے امریکہ نے اسرائیل کو بقاعدہ طور پر سمجھا دیا تھا بتا دیا تھا جو وائیڈن نیتن یاہو کو کہ بھئی اٹیک ہونے والا ہے تو تم لوگ جگہ جگہ جو بھی اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہو کر لو اپنی جو معاملات ہیں ان کو سیکیور کرنا چاہتے ہو وہ کر لو لیکن اس دفعہ جو نیوز آ رہی ہے میجر جنرل پیٹ رائیڈر کی طرف سے جو کہ پینٹاگون کے سپوکس پرسن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹیک جو ایران نے کیا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے پینٹاگون کا سپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ایران نے کوئی اس قسم کا اٹیک اسرائیل کے اوپر کرنا تھا اس دفعہ جو بائیڈن کا بیہیوئر اور جو بائیڈن کے بات کرنے کا انداز بھی ذرا مختلف دکھائی دے رہا ہے جو بائیڈن اس طریقے سے بات نہیں کر رہا جیسے کہ پچھلے ایرانی اٹیک کے بارے میں بات کی تھی جو بائیڈن نے اس دفعہ اگر دو ٹوک الفاظ بولے جائیں جو بائیڈن نے اس وقت بولے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور کیمیلا ہائرس جو کہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے ہم جب یہ اٹیک ہوا ہے تو اس کا جو ہم نے آرڈر دی ہے امریکن اپنے سولجرز کو اور امریکن اپنی جو اس قسم کے دیفنس ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو وہ یہ دیا ہے کہ بھئی اسرائیل کے اوپر جتنے بھی اٹیک ہوتے ہیں ان کو انٹرسپٹ کیا جائے ان کو جلد از جلد روکنے کی پوری کی پوری کوشش کی جائے اور اسی کے ساتھ جو بائیڈن نے اگلا جو جملہ بولا ہے اور اگلی جو بات کیا وہ یہ کی ہے کہ ایران نے جو اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا یہ اچھا نہیں کیا لیکن میں یہ ساتھ ساتھ بتاتا چنوں کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ فلی سپورٹڈ کھڑا ہے اور فلی لفظ انہوں نے تین دفعہ استعمال کی ہیں جو بائیڈن سامنے یہاں سے جو بائیڈن کی منافقت بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے جو بائیڈن بار بار بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میڈل ایسٹ کے اندر یا اس خطے کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے بند ہو جانا چاہیے لیکن اگر نیتن یاہو یہ اٹیک لبنان اور ایران کے اوپر کرتا چلا جائے تو everything is okay کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایران اسماعیل حانیہ یا پھر حسن نصرولہ یا پھر لبنان کے اندر جس طریقے سے اسرائیل اپنی آرمی کے بارے میں کلم کر رہا ہے کہ اسرائیل کی آرمی اب لبنان کی زمین کے اوپر موجود ہے اور وہاں پر ایکشن میں ہے اگر اس کے رسپونس میں ایران کوئی اٹیک کر دیتا ہے تو ایران کو ساپ سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ فولی کھڑے ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ ہی گئی کہ کس طریقے سے جو بائیڈن اپنی منافقت کو کتنے ٹائم سے دکھاتا چلا ہوا آرہا ہے لیکن یہاں پر وہ کھلا بول رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں اور اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے نالج میں اور امریکہ اس کو ٹوٹلی سپورٹ کر رہا ہے میں تو یہ بات خیر بہت اچھے سے جانتا ہوں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں برحال ان تمام تر کلیمز کو دیکھتے ہو اور یہ جو اٹیک رات کو کیا گیا ہے جس کے بارے میں اب تک مکمل اطلاعات نہیں ہے کیونکہ یہ بھی تقریبا فرسٹ فرس سیکنڈ تھرڈ آرہ ہے مطلب دو تین گھنٹے میں اس پورے اٹیک کو اور جو نہیں ہو جائی ہے میں نے اس کے حوالے سے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اب تقریبا رات کے تین بچ کے بارہ منٹ کا ٹائم ہے تو اب تک کے جو اطلاعات ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں بہت جلد میں نیکس ویڈیو بھی اس کے اوپر بنانے لگا ہوں تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ائرکرافٹ تباہ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں اور آئی آر جی سی کا ایک اور کلیم جو کہ بہت زبردست کلیم ہے آئی آر جی سی ہم نے میزائلز پھینکے ہیں وہ اسی پرسنٹ کامیاب رہے ہیں جس میں سب سے وہ جو مین بات کر رہے ہیں وہ نواتے میئر بیس کی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں جس طریقے سے ٹیل آویف کے اندر جو ہے یہ میزائلز گرے ہیں اور آپ کو میں فوٹیجز کے اندر دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے کچھ لوگ ان میزائلز کے سامنے ہی موجود ہیں اور حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میزائلز جو ہیں ہمارے اتنے سیکیورڈ ایریا کی طرف کیسے آ گیا ہمارے ائر ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود تو ایران نے ایک دفعہ پھر نیتن یاہو اور امریکہ یا پھر یورپ کے تمام تر وہ لوگ جو ویسٹ کہلاتے ہیں اور نیتن یاہو اور اسٹرائیلی ائر ڈیفنس کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ اور بیلیف کرتے ہیں دوبارہ سوالیہ نشان کھڑا کر دی ہے کہ تمہارا ائر ڈیفنس سسٹم جیسے حماس کے اٹیک میں ناکارہ تھا ویسے ہی ہمارے اٹیک میں بھی ناکارہ ثابت ہوئے تو اب تم بتاؤ کہ تمہارا ائر ڈیفنس سسٹم کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کرنا اور زیادہ بہت امپورنٹ رہے گی وہ یہ کہ نیتن یاہو نے یہ کہہ دیا کہ میں اس حملے کا جواب تو دوں گا اور ایران بھکتے گا جو جواب میں دوں گا ایران کی طرف سے اس کا رسپونس آلیڈی آ چکے ایران کہتا ہے کہ اگر نیتن یاہو یا پھر اسرائیل نے اٹیک کرنے کی کوشش کی اس حملے کا جواب دینے کی کوشش کی تو ہم پہلے سے تیار ہیں کہ اگر نیتن یاہو یا اسرائیلی گورنمنٹ ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرتی ہے تو ہم پہلے سے تیار ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے سچوشن بڑی انٹرسٹنگ ہوتی چڑھی جا رہی ہے معلوم ہو رہا ہے کہ ایران ڈائریکٹلی شاید اب اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے اور اسرائیل جو چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے اس جنگ کو اسکلیٹ کر دیا جائے اس کو بڑھا دیا جائے اس کا دائرہ بڑھ جائے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بہت جلد نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم